السلام علیکم دوستو آج 13 جون 2019 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ایوریتنگ ایزی چینل پر آج کی سعودی عرب کی اہم حبریں اور حالات تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے خبر کی طرف کل صبح دو بچ کر 21 منٹ پر حوسیو کے طرف سے ابہا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کروز میزائل سے حملہ ہمارے کے مطابق روز میزائل ابہا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے انٹرنیشنل لاؤنج پر جا گیا جس کے باعث 26 مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے عورات زہنی جس میں تین عورت دو بچے بھی شامل ہیں اس میں ایک عورت کا تعلق یمن دوسری کا سعودی اور تیسری عورت کا تعلق انڈیا سے ہے اور اس کے علاوہ باقی 18 عورت جو اس حادثے میں زہنی ہوا تھا ان لوگ کو جگہ ہی پہ ٹریٹمنٹ دے کے پارغ کر دیا گیا سعودی وزارت داہلیہ کے مطابق مدینہ منورہ میں دو پاکستانی کو سزائی موت دے دی گئی داہلیہ کے مطابق پاکستانی جس کا نام اور دوسرے کا نام سعودی عرب ہیرویر سمگل کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ ائرپورٹ پر گرپتار ہو گئے تھے مدینہ منورہ کی ایک وادی میں رکھے گئے قرآن فاق کی ویڈیو وارل ہونے کے بعد وزارت شیون نے تقیقات کا حکم حیالہ ہے کل ایک سعودی مواطن نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ قرآن پاک کو مدینہ منورہ کی ایک وادی میں ایسے کل جگہ پر رکھے گئے تھے جس میں وزارت شیون کے پیٹس بھی پڑھے تھے وزارت شیون کے متحدث رسمی نے مدینہ منورہ اور حیبر کی تمام مساجد کی خطیبوں سے انکوائری اور تقیقات کا حکم سعودی مرون نے حدود شمالیہ حیل اور قسیم کے باشندوں کے لئے ان کے اب شروع میں غیر ملکے اور سعودی تمام کے لئے آلائن شکوا کرنے کی سسٹم اپگریڈ کر دی حیالہ ہے اس سے پہلے سعودی مرون نے مدینہ الباہ جیزان نجران اسیر میں شروع کیا ہے ابھی حدود شمالیہ حیل اور قسیم میں یہ سسٹم شروع کیا جس کے ذریعے سے تمام ڈرائیور یا تمام گاڑے کے مالک جن لوگ کو غلطی میں مرون کے طرف سے مخالفہ آیا ہے وہ لوگ اس مخالفہ کا آلائن شکوا کرے گے اس کو مرون جانے کی ضرورت نہیں ہوگی حیال رہے کہ اگر آپ نے مخالفہ پی کیا ہے تو اس حالت میں آپ کا شکوا قبول نہیں ہوگا منتقہ سیر امارے کے مطابق ابحا کی انٹرنیشنل ریپورٹ میں زہل حملے میں زہمی ہونے والے تمام افراد حطرے سے باہر ہیں سعودی حیاء غزہ دوہ نے ریاض میں بغیر رسے کے اور غیر میاری اشیاء سٹور کرنے پر مستودے کو سیر کر دیا حیاء غزہ دوہ کے مطابق مستودے میں میڈیکل کی پیلڈ میں استعمال ہونے والے جیسا کی انجیکشن اپریشر میں استعمال ہونے والے یا اس کے علاوہ میڈیکل کی استعمال کے چیزے غیر میاری اور ایکسپائر شدہ سٹور کیے تھے جس پر حیاء دوہ غزہ کی اہلکاروں نے مستودے میں موجود تمام سامان کو زبد کر دیا اور مستودے کو سیل کر دیا سعودی حیاء زکاة نے تمام لیکوڈ شربت مشروبات پر پچاس پیسٹ ٹکس لگانے کا اعلان کر دیا سعودی حیاء زکاة کے مطابق یہ ٹکس ایک ستمبر سے شروع ہوگا جس میں ویمٹو، روحفظہ، ٹینگ اور اس جیسا باقی کپنیوں کا انٹرنیشنل یا سعودی میں بنانے والے تمام مشروبات پر پچاس پیسٹ ٹکس لگو ہوگا جس کا اطلاق ایک بارہ دو آزار انیس سے ہوگا تو یہ تھی دوستو آج کی سعودی عرب کے ہم حبریں اور حالات مزید ایسے نئے اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم